نمسکر سواغت ہے آپ سے بھی کاماری یوٹیوب چینل اس کے جنرے اٹھاڑی پر آج پڑھیں گے ندی گھاڑی پریوجنا ندی گھاڑی پریوجنا بہت ہی انگپورٹنڈ ہے جھارکھنڈ کے کوئی بھی اگزام کے بھیو سے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پالا کسین ہمارا کیا ہے بھارت کی پرثم بہت دیسی ہے ندی گھاڑی پریوجنا کونسی ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے دامودر گھاڑی پریوجنا دامودر گھاڑی پریوجنا بھارت کی سب سے بڑی پریوجنا سب سے پہلی پریوجنا ہے اس کا ڈیٹ بھی ہم بتائیں گے آگے کیا کہا رہا ہے دامودر گھاڑی پریوجنا کی روپ ریکھا کس یوجنا کے تحت کس امریکی ہے نا ندی گھاڑی دامودر گھاڑی پریوجنا کے روپ میں امریکہ کے کس یوجنا کے اظہار پر تیار کیا گیا تھا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے تنڈینسی گھاٹی یوجنا یہ کناڑا ڈیمپی اس کو کہتے ہیں جو تنڈینسی امریکہ میں تنڈینسی گھاٹی پریوجنا ہے اسی کے ادھار پر اس کو بنایا گیا ہے اسی کا موڈل پر بنایا گیا ہے آگے پڑھتے ہیں تین نمبر کو سن ہے دامودر گھاٹی پریوجنا کی اصطحابنا کب کی گئی تھی تو اس کا ڈیٹ بہت ہی انپورٹنڈ ہے سات جولائی دو جا ایونی سوڑ تاریل سیونت جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ کو ڈی وی سی کا پریوجنا کی اصطحابنا ہوئی تھی دامودر گھاٹی پریوجنا میں کل کتنے باندھ ہیں یہ بہت ہی انپورٹنڈ کوسٹین ہے دامودر گھاٹی پریوجنا میں کتنے باندھ ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہے کل باندھ آٹھ ہیں دامودر گھاٹی ڈی وی سی بھارت کی پہلی پریوجنا ہے جو 1948 میں سات جولائی کو اسٹارٹ ہوا تھا اسطحابنا ہوا تھا اور یہ آٹھ باندھ ہیں اس کے اوپر دامودر گھاٹی پچھما کوسٹین دامودر گھاٹی پریوجنا کے اندرگت کتنے تاپ بددود کے اندروں کی اسٹھاپنا کی گئی ہے تو یاد رکھے تین تاپ بددود کے اندر کی اسٹھاپنا کی گئی ہے اسی کے تاپ دامودر گھاٹی پریوجنا کے اندرگت کتنے عبرود باندھ بنائے گئے ہیں عبرود باندھ کی اسٹھاپنا کا پرابدھان کیا گیا ہے ایک عبرود باندھ عبرود باندھ مطلب پانی کو روکنے کے لیے جو باندھ بنایا گیا ہے وہ کیول ایک ہے اب آئیے سیون نمبر کوسٹن کس ندی پر سوتندر بھارت کی پرثم جل بیدود یوجنہ بنائی گئی ہے تو دامودر دامودر ندی پر سوتندر بیدود جل بیدود پریوجنہ بنائی گئی ہے آگے پڑھتے ہیں دامودر گھاٹی پریوجنہ کس راجی کی سنجکت پریوجنہ ہے کون کون راجی اس سے لعب لے رہا ہے کس کس راجی قائد پرابدھان ہے کس کے انترگات آتا ہے یہ جاننا جو رہی ہے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے دامودر اور پسچم مگل اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے آگے پڑھتے ہیں تلیہ باندھ کس ندی پر بنا ہوا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے براکر ندی پر اور کب بنا ہے نائنٹین فیفٹی تھری میں بنا ہے اب آئیے کونار باندھ کونار باندھ کس ندی پر ہے کونار باندھ یہ بھی یاد رکھنا بہت انگپورٹنٹ ہے کونار ندی پر بنا ہے ہے نا کونار ندی پر بنا ہے انیس سو چوون میں بنا ہے کونار باندھ کس ندی پر بنا ہے کونار ندی پر نائنٹین فیفٹی فور اب اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے کوسٹین تو میتھن باندھ آگے آئیے میتھن 11 نمبر کوسٹین ہے میتھن ڈیمپ کب ایوام کس ندی پر بنا ہے کب ایوم کس ندی پر بنا ہے تو براکر ندی پر بنا ہے 1958 اسوی میں یاد رکھے گا میتھن ڈیم جو دھنواد میں ہے کب بنا ہے کس ندی پر بنا ہے براکر ندی پر 1958 میں اب آئیے پنچیت ماند 1959 اسوی میں کس ندی پر بنا ہے پنچیت کو بھی یاد رکھنا ہوگا دامدر اور براکر کے سنگم پر جھاڑکھنڈ کے ایک جام کی بھیو سے یہ بہت ہی انپورٹنٹ ہے ندی گھاٹی پریوجنا آگے بڑھتے ہیں تیرہ نمبر کوششن ہے بکارو باندھ کس ندی پر ہے تو یاد رکھے گا جو ند باندھ کا نام ہے وہی ندی کا نام ہے بکارو ڈی نمبر انسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں براکر ندی پر بنا بال پہاڑی باندھ جھاڑکھنڈ کے کس جیلے میں عوستی تھے تو گریڈی یاد رکھے گا جھاڑکھنڈ کے جیلے میں عوستی تھے بال پہاڑی باندھ اب آئیے پندرہ نمبر برمو ایوم ایر باندھ کس ندی پر برمو ایوم ایر دامو در ندی پر ہے برمو باند یا ایر باند برمو ایوم ایر دونوں باندھ ہیں کس ندی پر تو دامو در ندی پر دامو در گھاٹی پریوجنا کئیسی پریوجنا ہے تو بہود دیسیہ بہود دیسیہ کا مطلب ہوا اس سے بہتر کا لاب لیا جاتا ہے اس لئے بہود دیسیہ اس کو بولتے ہیں اگر کیول ایک کام رہے گا تو اس کو بہود دیسیہ نہیں بولیں گے آگے آتے ہیں سیونٹی نمبر کوسن نملکت میں سے کون سابان دامودر گھاٹے پریوجنا پر اسطیت میں سملت نہیں ہے دامودر گھاٹے پریوجنا میں میڑھا کمان جو ہے کہیں نہیں ہے یاد رکھئے گا نام ایسا لکھا ہے کہ آپ اس کو چھانٹ سکتے ہیں تیلیہ باندھ اسی سے سمندیت ہے برمو ہے میتھن ہے یہ میڑھا گواند کہیں ہے ہی نہیں یہ بھی بات یاد رکھئے گا اب آئیے ایٹین نمبر کوسن ہے دامودر گھاٹے پریوجنا کا بیستار کن کن راجیوں میں ہوا ہے کن کن راجیوں میں ہوا ہے تو جھاڑکھنڈ ہے اور پسچیم منگال ہے دو ہی راجی سے لاب اٹھا رہا ہے جھاڑکھنڈ اور پسچیم منگال اب آگے بڑھتے ہیں نملکھت میں سے کون سا تاپ بیدود کے اندر دامودر گھاٹے پریوجنا سے سملت ہے تو یہ اپیوکت سب ہی ہے موکارو تاپ بیدود گریہ ہے درگا پور تاپ بیدود گریہ ہے چندرپورا تاپ بیدود گریہ ہے یہ تینوں نام تاپ بیدود گریہ کا ہے جو کی عوستیت ہے آگے بڑھتے ہیں ٹوانٹی نمبر کوسن کی اور جھاڑکھنڈ کے کس سہر میں دامودر گھاٹی پریوجنا کا بھومی سنرکچن ڈیویجن ہے بھومی سنرکچن ڈیویجن جو ہے یہ ہجاری باغ میں ہے یاد رکھے گا جھاڑکھنڈ کے کس سہر میں دامودر گھاٹی نگم کا بھومی سنرکچن ڈیویجن ہے ہجاری باغ آگے بڑھتے ہیں سورن ریکھا پریوجنا کون سی ندی پر ہے سورن ریکھا پریوجنا کئیسی پریوجنا ہے تو بہو دیسیہ پریوجنا ہے جھالکھنڈے میں پرائے پریوجنا بہو دیسیہ بنائے جاتا ہے یا کہیں بھی اس سے ایک لاب نہیں دھیر سارا لاب لیا جاتا ہے اگر پانی کو ہم ڈیم کے روپ میں سٹوک کرے تو اب آئیے کیا کہا رہا ہے 22 نمبر کوشن ہے سورن ریکھا پریوجنا کتنے راج کی پریوجنا ہے کتنے راج کی پریوجنا ہے سورن ریکھا پریوجنا یہ یاد رکھنا ہے سورن ریکھا پریوجنا کتنے راج کی ہے تو تین راج کی یاد رکھئے گا سورن ریکھا پریوجنا تین راج کی ہے سورن ریکھا پریوجنا کا عبیستار کن کن راجیوں میں ہوا ہے تو وہی ہے جھالکھنڈ پسچیم منگال اور ابھی بار ایک اور راج آگیا اڑیسہ آپ کا پڑوسی راج ہے اڑیسہ یہ دھیان رکھئے گا تو سورن ریکھا پریوجنا کا عبیستار تین راجیوں میں ہوا ہے سورن ریخہ پریوجنا کس ندی پر اصطت ہے سورن ریخہ پریوجنا سورن ریخہ ایب��ی ساہک ندیوں پر اصطت ہے سورن ریخہ ندی پریوجنا کی شروعات کس پنچ ورسی اوجنا کے دوران ہوا ہے تو پانچویں یہ بھی بہت انپورننٹ کچکن ہے سورن ریکھا ندی پریوجنا کا شروعات کب ہوا ہے کس پنچ برسی یوجنا کے تحت ہوا ہے یہ بیشت کوسٹن ہے پنچ برسی یوجنا میں ہنرو جلویدود پریوجنا کے انترگات آتی ہے ہنرو جو جلویدود پریوجنا ہے کس کے انترگات آتی ہے تو سورن ریکھا ندی کے انترگات آتی ہے چانڈل ڈیمپ کس ندی پر بنا ہے تو آپ یاد رکھئے گا سورن ریکھا چانڈل ڈیمپ کس ندی پر بنا ہے سورن ریکھا ندی پر دھیان دینا ہے ڈیمنا ڈیم کس ندی پر ہے ڈیمنا ڈیم تو یہ سورن ریکھا ندی پر چانڈل اور ڈیمنا دونوں سورن ریکھا ندی پر ہے اس کو بڑی ہاں سے یاد کر لینا آگے بڑھتے ہیں مئیور اکشی پریوجنا کا بستار کن کن راجیوں میں ہوا ہے تو آپ اس میں بھی جھاڑکھنڈ اور پسچم منگال کو رکھیں گے کیول تین بالا ایک ہی ہے سورن ریکھا پریوجنا اس سے اگلا بڑھتے ہیں نملکت میں کس پریوجنا کے اندرگاہ دمکا جیلے کے مسانجور نامہ کا اسطحان پر ڈیم کا نرمان کیا گیا کون سا ندی تو مئیور اکشی ندی دمکا کے بگل سے کروز کرتی ہے مسانجور ڈیم پی سی پر ہے اس کا نام مسانجور پہر سے نکلتی ہے آگے بڑھتے ہیں مسانجور ڈیم کو ان کس نام سے جانا جاتا ہے بہت ہی انگ بارڈن کوسٹن ہے دیان رکھئے گا کناڈا ڈیم کیوں کیونکہ امیر کی سرکار بنائی ہے کناڈا کے موڈل پر بنائی ہے اسی لیے کناڈا ڈیم پر اس کا نام رکھا گیا ہے کناڈا ڈیم کا نرمان کی سرکار کی سہتہ سے کی گئی ہے کناڈا سرکار کی سہتہ سے آگے بڑھیں آگے دیکھیں کیا کوسٹن ہے کیا ہے کی کوئل کائرو پریوجنا کس ندی پر اوستیت ہے کوئل کائرو پریوجنا دکشنی کوئل کارو ندی پر ہے آگے بڑھتے ہیں جھاڑکھنڈ کی ہائیڈل پاور پروڈیکٹ کی سہستان پر ہے تو تلیہ پر تلیہ ندی پر ہے تلیہ دیم کیس ندی پر اوستیت ہے براکر ندی پر اوستیت ہے اس پرکار ایک دم سٹک جی کے اور انپورٹنٹ جی کے پڑھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل ایکن کی گھنٹی کو جرور دوائیے اگر آپ نئے ہیں تو اس کو ایک دم روڈیلی پڑھئے تاکہ آپ جی کے کی تیاری اچھی طرح سے کر سکتے ہیں یہاں کیول جھاڑکھن جی کے نہیں سبھی جی کے پڑھائی جائیں گے آگے پڑھتے ہیں تلیہ دیم کس ندی پر ہے براکر ندی پر پالنا ڈیم دیکھیں نیا نیا ڈیم کا نام ہے پالنا ڈیم کس ندی پر ہے تو یہ یاد رکھے گا پالنا سور نرے خان ندی پر ہے پالنا ڈیم سور نرے خان ندی پر اب آگے پڑھتے ہیں اتری کوئل جلا سے پریوجنا جھاڑکھن کے کس جیلا میں اوستیت ہے جھاڑکھن کے اتری کوئل لتہار جیلا یاد رکھے گا اتری کوئل جلا سے پریوجنا جو ہے لتہار جیلا میں اوستیت ہے اب آگے پڑھتے ہیں کیا ہے کوسٹین تو اتری کوئل جلاسے پریوجنا جس کا نرمان انیس سو بہتر اسوی میں شروع ہوا ہے کس ندی پر عوستیت ہے تو یہ یاد رکھیں گے اتری کوئل ندی پر کب اسٹارٹ ہوا ہے انیس سو بہتر میں اتری کوئل جلاسے پریوجنا جس کا نرمان انیس سو بہتر اسوی میں ہوا ہے کس ندی پر ہے اتری کوئل ندی پر اس کا نرمان انیس سو بہتر میں ہوا ہے کس جلاسے پریوجنا کو سہید نلامبر اور پتنبر جلاسے پریوجنا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ یاد رکھے گا تو یہ پریوجنا ہے اتری کوئل پریوجنا کو نلامبر پتنبر جلاسے پریوجنا کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ دھیان رکھنا ہے کیا ہے کہ کس جلاسے پریوجنا کو سہید نلامبر پتنبر جلاسے پریوجنا کے نام سے جانتے ہیں اتری کوئل پریوجنا چلیے اس کے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اب تک کے لیے دھنیواد اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اوہم بل ایکن کی گھنٹی کو جرور دوائیے دھنیواد